شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہتبان نہیت رحم والا ہے حضرت جعفر صادر رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ بنی اسٹائیل میں ایک دیانت دار شخص تھا اس کا معاملہ خدا کے ساتھ تچھا تھا اور اس کی ایک عورت تھی جو نہیت خوبصورت تھی اس دیانت دار شخص کو اس پر کی وجہ سے بد مانی ہوگی تھی چنانچہ جب کبھی یہ دیانت دار شخص باہر جاتا تو گھر کا دروازہ باہر سے مقبل کر کے جاتا ایک دور تبا ایسا اتفاق ہوا کہ کسی جوان مرد سے اس کی بیوی کی آنکھ لڑ گئی وہ ایک دوسرے سے مخبت کرنے لگے مگر باہمی معاملات کی برظاہر کوئی صورت نہ تھی عورت نے کسی ذریعے سے باہر کے تالے کی ایک پونجی بنوالی اور اس نوجوان کو بجوا دی اس نوجوان کا اس عورت کے پاس اس کے شہر کی ادھم موجودگی میں آنا جانا شروع ہو گیا رات اور دن میں جب کبھی اس کو موقع ملتا وہ دروازہ کا تالہ پول کر اس کے پاس آ جاتا عورت کے شہر کو اس عامد و عورت کی ارساد رات تک خبر نہ ہوئی اور جیسے سلسلہ جاری دہا اس کا شہر چیوں کے ایک عابد ذاہت شخص تھا تو اس کو خود و خود یہ حساس ہوا کہ اس کی عورت اس سے کچھ کنارہ کشی احتیار کرنے لگی ہے چنانچہ اس نے اس حدشے سے عورت کو متعلیہ کر دیا اور کہا کہ مجھے اسی وقت کی قمنان خوص ہوتا ہے جبکہ تُو اپنی افت اسمت پر حلف اٹھا لے گی عورت اس پر راضی ہوگی اور کہنے لگی کہ جب آپ کا جی چاہے مجھ سے حلف لے لی جئے جب شہر کا یہ واقعہ ہے وہاں ایک پہاڑ تھا اور اس کے قریب ایک نہر بہتی تھی وہاں جا کر بنی اسرائیل قسم اور حلف اٹھایا کر دیتے اور جو شخص وہاں پر جو تھی قسم یا حلف اٹھا تھا پوراں خلاق ہو جاتا میاں بیوی کی درمیان حلف کی بات چیت کے بعد اس کا آجنا اس کے پاس آیا تو اس نے اس سے اپنے شور کی بد گمانی اور پہاڑ پر چل کر قسم کھانے کا قصہ سنایا یہ سن کر وہ نوجوان پر شان ہو گیا کہ اب کیا کیا جائے عورت نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ گبرانے کی کوئی بات نہیں میں ایسی تقیب کروں ہی کہ سامپ بھی مر جائے اور لٹھی بھی نہ ٹھوڑے پلاندی پھلاں وقت میں اپنے شور کے ساتھ قسم کھانے کے لیے اس پہاڑ پر جاؤں گی لہذا تم بھیش بدل کر اور سواری کا ایک گھدہ لے کر شہر کے باہر پھاٹک پر کھڑے ہو جاؤ اور جب تم ہم دونوں میاں بیوی کو آتے دیکھو تو گھدے کو لے گا ہمارے قریب آ جانا میں تمہارے گھدے پر پہاڑ تک جانے کے لیے سوار ہوں گی تو جلسی مجھے اٹھا کر گھدے پر سوار کر دینا پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے چنانچہ جب خلق اٹھانے کا دن آیا تو اس دیانتہ شور نے اپنی بھیوی سے کہا کہ چلو اس پہاڑ پر چلے تاکہ تم وعدے کے مطابق خلق اٹھا کر مجھے مطمئن کر سکو یہ سن کر وہ جلدی سے کپڑے بدلے بغیر چلنے کے لیے تیار خوکی اور کہنی لگی کہ میں پیدل پہاڑ پر نہیں جا سکتی شوہر نے کہا چلو شہر کے پھٹ پر کوئی گدے والا کھڑا ہو اس کا گدہ کرائے پر لے جائیں گے چنانچہ دونوں گھر سے چل دیئے جب شہر کے دروازے پر پہنچے تو عورت کا عاشنا گدہ لیے وہاں موجود تھا اس کو دیکھتے ہی عورت نے آواز دی کہ او گدے والے ہم تجھ کو نصف دھرم دیں گے کیا تو ہمیں اس پہاڑ تک پہنچا دے گا وہ بلا جی ہاں پہنچا دوں گا اور جلدی سے گدہ لے کر آیا اور عورت کو اپنے ہاتھوں کا سہارت دے کر گدے پر بٹھا دیا آگے آگے گدہ جا رہا تھا اور پیچھے پیچھے عورت کا شہر اور وہ مسنوئے گدے والا چل رہا تھا جب پہاڑ آگیا اور گدے سے اترنے کا وقت آیا تو عورت نے اس بھیروبیے کو عوازی کے گدہ پکڑے اور مجھ کو اتار دے وہ آنے بھی نہ پایا تھا کہ عورت خود با خود گدے سے گز پڑی اور اس طرح گری کے اس کا سطر بھیروبیے کے سامنے کھل گیا عورت اس کو بھناوٹی گالیاں دے لگی تو یہ بھیروبیہ بولا کہ بی بی سہبہ میرا حسمانے قصور نہیں اور اس کو پکڑکا زمین سے اٹھا کر کھڑا کر دیا اس کے بعد وہ پہاڑ چڑے اور جب اس جگہ پر پہنچے جہاں قسم کھائی جاتی تھی تو عورت نے اپنے خاصے پہاڑ کو پکڑ لیا اور شوہر کی طرف محاطف ہو کر قسم کھا کر کہنے لگی کہ جب سے تمہارا اور میرا ساتھ ہوا ہے تب سے آج تک مجھے سوا آپ کے اور اس گدے والے کے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا اور نہ دیکھا کیونکہ یہ قسم ظاہر میں سچی تھی کہ سوائے اس کے شوہر اور اس بھیروبیہ کے کسی تیسے شخص نے نہ اس کو چھوا تھا اس لئے وہ پہاڑ زور زور سے ہلنے لگا اور زمین میں دھنس گیا اور بنی اسرائیل اس کو بھول کے اسی لئے خدا تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ اگرچہ ان کفاہ مشرقین کی ساتھشیں ایسی تھی جن سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں موسیقی